اسلام علیکم جی خدیجہ محمود شاہد آج میں آپ کو ایک ایسے لیجنڈ کے بارے میں بتاؤں گی کہ لوگ مطلب آپ نے کنگز تو بہت دیکھے ہوں گے لیکن یہ شخص کنگ میکر ہے آپ نے کیا کبھی کوئی ایسا لیجنڈ دیکھا ہے کہ جس نے اتنے بڑے بڑے نام انٹریوز کرائے لیکن اس نے پوری زندگی کوئی انٹرویو نہیں دیا جس نے مہین اختر جیسے اتنے بڑے پرفارمر کو انٹریوز کرائیا بات سے بات نکالنے کا انر اگر کسی کو سیکھنا ہے تو وہ خالد اباس دار سے سیکھ جس کو کومیڈی کنگ عمر شریف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا خادم آپ کے میں آپ کا خادم ہوں میں ہمیشہ میں نے کہا ہے دار بھائی میں نے کبھی آپ کے سامنے نہ آنکھ اٹھانی نہ زبان کھولنی اور اسی طرح مزاہ کی دنیا کے جو آسمان ہے اس کے بڑے بڑے چمکتے ہوئے ستارے وہ بھی ان کو اپنا استاد مانتے ہیں جی دار صاحب یہ واقعی بریکنگ نیوز ہے جناب ایک پرائیمری سکول کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ کومیڈی کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو انٹرویو دینے آگیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کروں گا کہ آپ جیسے لیجنڈ آدمی کے اس شو میں مجھ جیسی ناچیز کو بلانا آپ کی بہت بہت مہربانی بہت بہت شکریہ خالد بھائی تو خیر ہمارے استادوں میں سے ہیں ان کا ڈارلنگ کا ماشاءاللہ ان کا بہت بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور میں آج آپ کے سامنے ہوں اور ایک ڈارلنگ آپ ہے نا آپ کے ساتھ جو ہوتے ہیں ڈارلنگ جو پورے پاکستان کی ڈارلنگ ہے جہاں جہاں دیکھے جاتے ہیں تو آپ وہاں آ کے ڈارلنگ ہو تو آپ ہمارے بھی ڈارلنگ ہو لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ انٹرویو نہیں دیتے میں نے نائنٹین سکسٹوائیف کے وار ہیرو ایم ایم آلم کا انٹرویو کیا ہے میں نے ڈاکٹر انور سجاد صاحب کا انٹرویو کیا ہے میں نے امجد اسلام امجد صاحب کا انٹرویو کیا ہے میں نے سرمت سہبائی صاحب کا انٹرویو کیا ہے میں نے زیا مہیدین صاحب کا انٹرویو کیا ہے میں نے حسینہ مہین کا انٹرویو کیا ہے میں نے ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرہ کا انٹرویو کیا ہے میں نے عمر شریف صاحب کا انٹرویو کیا ہے میں نے مہین اختر صاحب کا انٹرویو کیا ہے لیکن یقین کریں مجھے کبھی کسی نے اتنا ٹف ٹائم نہیں دیا جتنا ٹف ٹائم مجھے خالد اباس ڈار صاحب نے دیا ہے ڈار صاحب کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ بیٹا مجھے اس فیلڈ میں اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں نے آج تک کسی کو انٹرویو نہیں دیا تم یوٹیوب چیک کر لو اور پھر مجھے ایک اور لگن ہو گئی میں نے کہا کہ نہیں I would like to be the first one کہ جو ان کا انٹرویو کرے اور ان کے بارے میں لوگوں کو بتائے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی achievements کتنی ہیں اور مطلب اکل حیران ہوتی ہے کہ ایک شخص اور اتنے سارے talent ایک شخص میں ناممکن ہے لیکن وہی بات ہے نا کہ ناممکن کو ممکن بنانے والے کا نام ہے خالد اباس ڈار ڈار صاحب پاکستان کے وہ واحد پرفورمر ہیں کے جن کو pride of performance ستارہ امتیاز اور حلال امتیاز سے نوازہ کیا اور ابھی recently جو ہے ریڈیو پاکستان کے 75 سال کمپلیٹ ہونے کی خوشی میں lifetime achievement award دیا گیا کہ جو overall ان 75 سالوں میں ٹوٹل سات لوگ تھے جن کو یہ award دیا گیا ہے lifetime achievement award اپنے ملک پاکستان سے جو ڈار صاحب کی محبت ہے میں تو اس کو عشق کہوں گی اور 65 کی جنگ میں اور اس کے بعد جو ڈار صاحب نے خدمات انجام دی ہیں میں تو اس کو بھی کہوں گے کہ یہ غازی ہیں کیونکہ ہم کھیم کرن گئے جب اپنے جوانوں کو میرا مطلب ہے محضوظ کرنے کے لیے پھر ہم CMH جو تھے وہاں گئے سائفن گئے بیدیاں گئے اپنا فاضل کا سیکٹر میں گئے ہم ایدھر فورٹ اسٹیڈیم میں آئے وہاں گئے پھر ہم سیالکوٹ گئے پھر ہم قلعہ صوبہ سنگھ گئے پھر چمنڈا جہاں محاض پہ گئے جہاں پہ ہمارے فوجی جوان جو تھے وہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے ہم ہیں نشانِ حیدر ہم ہیں حیلانِ حیدر ہم ہیں نشانِ حیدر ہم ہیں حیلانِ حیدر اس بطن کے ہم رکھوالے ہیں ہم جذبِ حمد والے ہیں اس بطن کے ہم رکھوالے ہیں ہم جذبِ حمد والے ہیں اس بطن پہ ہو قربان ہماری جان ہم پائیں نشانِ حیدر بن جائیں زوبانِ حیدر